ایشیا کب دو ہزارتائیس بھارت ورسے سیری لنکا کے درمیان فینل ہٹ کھیلا جا رہا ہے سیری لنکا نے ٹوز جید کر پہلے بیٹنگ آنے کا فیصلہ کیا سب سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بیٹنگ کا فیصلہ ان کے لیے غلط ثابت ہوتا ہے یا پھر صحیح ایک شاندار بولنگ محمد سیراج اور جیسپریت بھمرا بھی بھارت کی جانب سے کھیل رہے ہیں کیا یہ بلے بازی ان کے لیے ثابت ہو پائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسپریت بھمرا کی جس نے پہلے ہی آور میں کس طرح پریرہ کو بولڈ آؤٹ کرتے ہوئے پہلی وکٹ حاصل کر لی اس کے بعد پاتھم نے سنکہ بیجے محمد سیراج کی گیند پر وکٹ چٹکا بیٹھے اور اس کے بعد سیری لنکا کا چھے وکٹ بارہ رنز پر ہی گر گئی جس کے چلتے سیری لنکا نے اپنی پہلی بیٹنگ آپننگ لائنز کو گوا دیا بات کریں پاتھم نے سنکہ دو رنز بناتے ہوئے کوسل پریرہ پہلی گیند پر جسپریت بھمرا کے ہاتھوں کے کیچ ڈے بیٹھے کوسل منڈے جو کہ ایک شاندار پارنرشپ نظر آ رہی تھی لیکن ست چونتیس گیندوں پر سترہ رنز بنا چکے تھے لیکن ست دیرہ نے بھی کھاتا نہ کھولا اور چیرے تسلنکا بھی پہلی گیند پر محمد سیراج کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے محمد سیراج نے ان کا شگار کر لیا اور ان کے بعد دوسن شننک کا بھی کھاتا کھولنے لگے تھے لیکن ان کا بھی شگار کیا محمد سیراج نے دوسن ویلنگا بھی ہردیک پانڈیا کی گیند پر آؤٹ ہوتے ہوئے پاویلین کی جانے واپس ہو چکے تھے لیکن دوشن ہامین تھا پندرہ گیندوں پر تیرہ رنز بنا چکے تھے لیکن شاندار اننگز کے لے رہے تھے لیکن وہ بھی ہردیک پانڈیا پر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد چھے گیندوں پر ایک رنزوں بنا پائے لیکن انہوں نے بھی کوئی شاندار کرنا مان جام نہ دیا آمد تیش پاتھی رانہ جو کہ پہلی ہی گیند پر دوبارہ سے ہردیک پانڈیا کی گیند پر آؤٹ ہو گیا جیس پر اپنے پانچ آورز میں ایک میٹن آور کرات ہوئے تیس رنز دے چکے تھے اور ایک وکٹ دے چکے تھے ایکوانومی کے ساتھ چار اشاریت چونسٹ رہی محمد سراج کی جانب سے ایک شاندار بولنگز بھارت کو فائنل کے لیے ایک زبردست کم بیک دلایا چھے آورز میں چھے وکٹیں بھی لیا اور تین کے ایکوانومی کے ساتھ ایک میٹن آور بھی کرایا ہردیک پانڈیا نے بھی شاندار بلے بازی کی تین وکٹیں لی دو اشاریت دو آور میں اور اسی کے ساتھ ساتھ تین اور میں ایک شہر یا دو نو رانز بھی دیئے اور اس کے بعد قلدیب یادہ نے اپنے ایک اور میں ایک رانز دیتے ہوئے ایکانومی ایک ساتھ رہی